اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے کسوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کے روش پر چلتے اور ہوا کے عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تحصیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنی جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی معنی طبعی طور پر غزب کے فرزند تھے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب کسوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح اسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور ہسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح اسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بینہائی دولت دکھائے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور یہ نائمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ ہم اسی کے کاریگری ہیں اور مسیح اسو میں ان نیک عمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہی ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا تھا پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کی ہوئے خطنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہو تم کو نہ مختون کہتے ہیں اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور ناعمید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہی ہماری صلاح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا وہ جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ثابتوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں میں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلاح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلاح کی خوشخبری دی کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن الخدا کے گھرانے کے ہو گئے اور رسول اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسو ہے تعمیر کیے گئے اسی میں ہر ایک امارت مل ملا کر خداون میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو موسیقی 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 موسیقی